نحمد و نسل اللہ رسول حل کریم اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھیو سب سے پہلے تو چینل کو لائک کرنے کا اس کو سبسکرائب کرنے کا اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر ان پہ اپنی قیمتی آراز سے ہمیں آگاہ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آپ کے لیے معلومات کا ذریعہ بنیں گی اور آپ ان کو آگے بھی شیئر کریں گے اور ان کو دوسرے تک پہنچائیں گے آج بات کرتے ہیں خواتین ازرات ان لوگوں کی جو شگر کا شکار ہوتے ہیں اور شگر کا شکار تقریباً ہر گھر میں ہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ یا گھر میں کوئی نہ کوئی شگر کا شکار ہو سکتا ہے سو شگر کے بارے میں ایک ایسی یہ کامن اور اہم بیماری ہے جس کے بارے میں بچے بڑے تقریباً سب ہی کو پتا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی گھر میں ان کی دوائیاں استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن جب شگر کی بات آتی ہے اور شگر کے ساتھ انسلین کی بات آتی ہے تو ہماری سوسائٹی میں اس کے اگینسٹ ایک میت پائی جاتی ہے کہ انسلین تو شگر کا آخری علاج ہے اور اب کیا ہوگا اور اب تو جو ہے تو مطلب شگر بلکل آخری سٹیج پہ آگئی ہے خواتین وزارات یہ بات سرا سر غلط ہے انسلین جو ہے وہ شگر کا بہترین علاج ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسلین کن صورتوں میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے انسلین کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں یہ میکنیزم آف ایکشن اس کا کیا ہے اور اس میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو لوگ انسلین کا استعمال کر رہے ہیں انسلین جو ہے وہ لوگ لوگ میں بیٹا سیلز سے پیدا ہوتی ہے اور آپ کا پینکریاز جو ہے جب آپ کا بلڈ شگر لیول بڑھتا ہے تو اس کے رسپونس میں پینکریاز جو ہے وہ انسلین سیکریٹ کر دیتا ہے بلڈ میں اور یہی انسلین آکے پھر انسلین ریسپٹرز ہوتے ہیں آپ کے مختلف قسم کے سیلز پہ جن میں آپ کے فیٹ سیلز آپ کے مسل سیلز آپ کے لیور کے سیلز ان میں ہر جگہ پہ یہی انسلین ریسپٹرز ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ جا کے ان سیلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ سیلز جو ہے وہ آپ کے بلڈ سے ایکسٹرا گلوکوز جو ہے وہ اپنی طرف لے لیتے ہیں اور اس کو یا تو سٹور کر لیتے ہیں ویکیول کی فارم میں مختلف قسم کے سیلز میں یا اس کو گلائیکوجن میں کنورٹ کر کے یا مختلف قسم کی اور چیزوں میں کنورٹ کر کے یا اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور یا جو ہے اس کو انرجی کے لیے کنجیوم کر لیتے ہیں اب آتی ہے بات انسلین کی انسلین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں جو شوگر ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے towards your tissues towards your cells اور مختلف قسم کے سٹوریج پروسیس جو ہوتے ہیں جس طرح لیور میں ہوتا ہے سو وہاں پہ میٹابولک اور سٹوریج پروسیس ہو رہا ہوتے ہیں یہ وہاں پہ ان کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے اور اس صورت میں جو ہے تو آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لو ہو جاتا ہے نارمل پہ آ جاتا ہے اور آپ کی جو ایکسٹرا شوگر تھی یا تو وہ جا کے کسی ٹیشو میں سٹور ہو جاتی ہے لیور میں مسل سیلز میں فیٹ سیلز میں اور یا اس کو اگر تو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ انرجی کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کے جو انرجی کنزیومنگ سیلز ہیں وہ اس گلوکوز کو یوز کر لیتا ہے اور آپ کا شوگر بھی کم ہو جاتا ہے نارمل پہ آ جاتا ہے اور آپ کے فیٹس جو ہیں یا آپ پہ ایکسٹریکچر بھی بھی نہیں جڑتی اور آپ فٹ رہتے ہیں تو جب ہم ایکسرسائز کا مشورت دیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ساتھ میں انسلین بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی انسلین جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو ہو جاتی ہے اور آپ کا شوگر جو ہے وہ بلڈ سے ٹیشوز میں اور سیلز میں اور سٹورج کے لیے جو ہے تو بلڈ سے نکل جاتا ہے اور آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے یا نارمل پہ آ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انسلین کن صورتوں میں آپ کو شوگر کے مریض کو یعنی چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ٹائپ ون شوگر ٹائپ ون شوگر جن لوگوں کو بھی ہے ان کو اکثر اوقات چھوٹی ایج میں ان کو شوگر ہو جاتی ہے اور ٹائپ ون شوگر کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سیویر انسلین ڈیفیشنسی یا انسلین سیرے سے ایپسنٹ ہی ہوتا ہے اور اس کے بیٹر سیلز جو ہے وہ انسلین سیکریٹ نہیں کر سکتے سو ان صورتوں میں چاہے اس بچے کی ایج ایک سال ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ سولہ اٹھارہ سال کا ہو لیکن اکثر اوقات ینگ ایج میں ٹائپ ون شوگر ہوتا ہے اور ان لوگوں کا ڈے ون سے ہی علاج جو ہے وہ انسلین ہے کیونکہ یہ انسلین کی کمی اور انسلین کے خاتمے کے بعد یہ مرض لاحق ہوتا ہے ٹائپ ون شوگر تو ان کا پہلے دن سے ہی علاج انسلین ہوگا دوسرے یہ ہے کہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹک پیشنٹ وہ لوگ جو کافی عرصے سے سلفونائل یوریاز اور مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوتے تھے اور ان کی دوائیاں جو ہیں آٹھ دس سال پندر سال استعمال کرنے کے بعد ان کا میکینزم آفیکشن یہ ہے کہ وہ آپ کے بیٹر سیلز کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں سے انسلین ایکسکریٹ کرتا ہے یا سیکریٹ کرتا ہے سو وہ بار بار اس کے ساتھ آپ کے بیٹر سیلز جو ہیں وہ برن اوٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کا انسلین ختم ہو جاتا ہے سو ٹائپ ٹو ڈیابیٹک کے وہ پیشنٹ جن کا انسلین کنزیوم ہو جائے وہ لوگ پھر ہم ان کو سوچ اوور کر دیتے ہیں انسلین پر یا انسلین کا استعمال جو ڈیابیٹک پیشنٹ نہ بھی ہو لیکن وہ ہائپر کلیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو ایکیوٹ ہائپر کلیمیا کسی بھی وجہ سے ہو جائے ان کی لائف سریٹنگ ہائپر کلیمیا کو کور کرنے کے لیے جو ہے تو ہم انسلین لگا دیتے ہیں کیونکہ انسلین آپ کے پوٹاشیوم کو سیلز میں موف کر دیتا ہے اور آپ کے بلڈ سے ہٹا دیتا ہے جس طرح وہ شگر کو ہٹاتا ہے سو ہائپر کلیمیا کے لیے بھی انسلین جو ہے وہ لائف سیونگ علاج ہے اس کے علاوہ خواتین وزرات کچھ میٹابولک ڈیسارڈرز ایسے ہیں کہ جن میں انسلین جو ہے ایز این اینابولک ڈرگ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی باڈی کا بلڈ اپ ہو جائے سو انسلین جو ہے بیسیکلی ایک این اینابولک ڈرگ ہے جو آپ کی باڈی کا بلڈ اپ کرتا ہے انسلین کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجیکٹیبل فارم میں آویلیبل ہے اور بار بار انجیکشن لگانا جو ہے ایک کافی تکلیف دے عمل ہے اور لوگ اس سے جو ہے تو زیادہ تر پریشان رہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو انسلین کے استعمال کا مشورہ دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن بار بار لگانا پڑے گا لائف لانگ لگانا پڑے گا تو یہ ایک عذیت والی زندگی بن جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسلین ایک دم سے ہی آپ کا شگر لوگ کر سکتی ہے اگر آپ کا شگر چار ساڑھے چار سوٹ پہ آپ نے انسلین زیادہ لگا ہے خصوصاً اگر یہ آئیوی خدا نخواستہ آپ کی شریعان میں کہیں چلی جائے تو اس کے ساتھ ایک دم ہی آپ کا شگر لیول لو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جب ہم پیٹ کے چمڑے میں یا تھائز کے چمڑے میں یا ہاتھ کے چمڑے میں انسلین لگاتے ہیں سب سے پہلے پلانجر کو سرنج کے وہ کھینجتے ہیں تاکہ وہ بلڈ ویسل میں تو نہیں ہے اس کے بعد انجیکٹ کرتے ہیں تقریباً چمڑے کے نیچے انسلین سرنج کی جو سوئی ہوتی ہے اس کی لنگت ہی اور اس کی سائز یوز کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ کے سکن کو کروس کر کے آپ کے سبکوٹینیس ٹیشو میں لگ سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں انسلین اگر زیادہ عرصہ استعمال کیجئے اور بار بار ایک ہی جگہ پہ لگائی جائے تو وہاں پر لپوڈیسٹرفی ہوتی ہے یعنی آپ کے فیٹس اس ایریا میں وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں وہ فائبروسز ان میں ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر اس انسلین کی جو ایبزارپشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں انسلین لگا رہا ہوں باقائدگی سے لگا رہا ہوں لیکن میرا شگر کم نہیں ہوتا لیکن وہ ایریا خراب ہو جاتا ہے جس کو لپوڈیسٹرفی کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سکن کا وہ ایریا بھی خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ ڈیمپل بن سکتا ہے وہاں پہ کوئی ہائپو یا ہائپر پگمنٹڈ ایریا وہاں پہ بن سکتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے تو آپ کی سکن بھی خراب ہو سکتی ہے سو جب بھی آپ انسلین کا استعمال کریں اس کی ایریا جو ہے وہ اپنے سکن پہ تبدیل کرتے رہا کریں صبح ایک جگہ لگا ہے تو شام کو جو ہے تو دوسری جگہ پہ لگا دیں اب آتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکس کی طرف انسلین کے ساتھ آپ کا بلڈ شگر لیول اقدام لوگ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ کو الرجک ریاکشن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے تو مختلف لوگوں کو ہائپر سنسٹیویٹی ہو سکتی ہے جو کہ لائف تھرٹننگ بھی ہو سکتی ہے سو انسلین کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہے وہ اپنا چیک اپ باقائدی سے کرائیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے مٹاپے میں اضافہ ہو سکتا ہے انسلین جو ہے اس کے لیے خاص ٹیمپریچر ہے خواتین نظرات اس کو اس ٹیمپریچر پہ مینٹین رکھنا ضروری ہے اگر آپ اس ٹیمپریچر کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی انسلین خراب ہو جاتی ہے اور آپ سمجھ لیں کہ آپ ریگلرلی انسلین لگا رہے ہیں لیکن آپ کا شگر کنٹرول نہیں ہو رہا وہ بنیادی طور پر آپ کا انسلین جو ہے وہ ڈی نیچر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ عمل دخل نہیں کر رہا ہوتا اس کے علاوہ خواتین نظرات ڈیابیٹک کیٹو ایسیڈوسز ہائپر آسمولر کومہ اور ان چیزوں میں جو ہے تو آپ کا علاج ہی وہ آئی وی فلویڈز اور انسلین ہے سو وہ پیشنٹ جو ہائپر آسمولر نون کیٹوٹک کومہ یا ڈیابیٹک کیٹو ایسیڈوسز کا شکار ہے وہ اس کا استعمال ان کے لیے ضروری ہے خواتین نظرات جو لوگ انسلین کا استعمال کریں یقینا وہ اپنا شگر باقاعدگی سے چیک کرائیں ایکسرسائز باقاعدگی سے کریں اپنے ڈاکٹر سے باقاعدگی کے ساتھ معاینہ کروائیں اور خصوصا وہ خواتین جو پریگنٹ ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسلین جو ہے اس میں ریگولر انسلین وہ پریگننسی میں سیف ہے تو پریگننسی میں اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہو جائے تو پریگننسی میں ہم خواتین کو پھر انسلین یا ریگولر انسلین جو ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر پریگننسی کے بعد ان کا معاینہ کیا جاتا ہے اگر پریگننسی انڈیوسٹ ڈیابیٹیز ہو پھر وہ ختم ہو جائے کچھ عرصے کے لئے تو پھر ہم انسلین کو سوچ آف یا وین آف کر سکتے ہیں حضرین حضرات امید کرتا ہوں انسلین کے حوالے سے جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائیں وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اور ایک اور ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو انسلین کی مختلف قسم کی ٹائپس ضرور بتاؤں گا کہ جن میں جو ایک دفعہ لگتی ہے دن میں کچھ انسلین جائیں تو دو دفعہ لگتی ہیں کچھ انسلین پرپریشنز دن میں تین دفعہ لگتی ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی لیکن تب تک آپ ٹیون ان رہیے اور یہ ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں تک پہنچائیے اس کو آگے شیئر کیجئے اور لائک ضرور کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ